تو بڑھتے آنگے اب آج جہاں ہم نے ڈوڑا کی کی ہیں وہی پر جمعہ کے حوالے سے ایک اور خبر کیونکہ جیم سی ڈوڑا کے اندر مریضوں کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزرستہ تین سالوں کے دوران اگرچہ وہاں پر ایک امرائی مشین کو انسٹال کرنا تھا نصب کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ پراسٹ جو ہے ابھی بھی وہاں پر مشین کو نصب نہیں کیا جارہا ہے اگرچہ اس کے لئے رکومات بھی منظور کیے گئی ہیں کیپیکس بجٹ کے اندر تقریباً چھے اشیاریاں پانچ کرو روپے اس مشین کے لئے اس کی سینکشن بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کو وہاں پر نصب نہیں کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں پہلے ہی اگر ہم بات کریں گے تو سال دوہزار انیس کے دوران ہی اس کی منظوری ہوئی ہے لیکن تب سے آج تک اسے ابھی تک نصب نہیں کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو پورا پراسس اس کے اندر جو مریض آ رہے ہیں جی ایم سی جمہور کے اندر اتنا بڑا اسپتال ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی شکایت ہیں کہ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو جب ایم آرائی مشین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریویٹ کلینکو پریویٹ اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جی ایم سی ڈوڑا کے اندر ہی اس طرح کی خبریں ہیں کیونکہ کچھ ایسے اسپتال ہیں جہاں پر جی ایم سی جمہور کے اندر گورنمنٹ میٹکل کالے جمہور کے اندر اس طرح کی ایم آرائی مشین نہ ہونا یہ کہی نہ کہی جو جمہور کے جو وہاں پر مریض دن بڑھاتے ہیں ان کے لیے بدقسمتی ہیں بڑا بڑا اس میں بڑا بڑا ایم پورٹنڈ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارا نظام چلتا ہے کہ تین سال پہلے جمہور کشمیر انتظامیاں نے اپروال دی بجٹ ایلوکیشنز کی لیکن حکومتی سطح پر جو نیچے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے تین سال سے ایچ چیز کا ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے کس چیز کا ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا جی وہ بڑی دلچسپ بات ہے جمہو میڈکل کالیج کے اندر انسٹال کرنی تھی لگانی تھی پہلی تھی تھری ٹیسلا ایمار آئی میشین یہ بڑی ایمپورٹنٹ میشین ہے اس کو لانا تھا اور اس وقت کے راجی و راہ بٹناکر صاحب جب ایڈوائزر تھے تو انہوں نے سال 2019 میں 26 نو 2019 میں 18 ایک 2019 میں بازابتہ طور پر اپرویل کر دی ڈیسیزن یہ ہوا کہ جنا پروکیئر کیا جائے گا ٹیسلا ایمار آئی میشین جی ایم سی جمہو کے لیے اور یہ ٹیکن ہو گیا جی 18 ایک 2019 کو اس کے لیے 6.5 کرو روپیہ پروکیئرمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے میشین کے لیے اور یہ پورا بجٹ جو ہے کیپیکس بجٹ کے اندر اپروی بھی کر دیا گیا ہے فائنلی معاملہ چلا گیا جی جمہو کشمیر میڈیکل سپلائیز کارپریشن لیمٹیڈ یہاں پر معاملہ اٹھکا کیونکہ انہوں نے آرڈر کرنا تھا پروکیئرمنٹ کے لیے ٹری ٹیسلا ایمار آئی میشین کے لیے اور انہوں نے یہ کر دیا کب 26.9.2019 کو 18.19 کو فیصلہ ہوا تھا تب سے لے کر کاغذات اور دیگر چیزیں کہرتے کرتے ہیں نوہ مہینہ آ گیا تھا 26.9.2019 فیلپس میڈیکل سسٹم نیدرلینڈ کو بازاتہ طور پر فیلپس انڈیا لیمٹیڈ جو اپرویڈ ہے جی ان کو دے دیا گیا ہے کہ سٹیٹ ٹیول پرچیز کمیٹی نے کہ جناب آپ یہ میشین ہمیں دے دیجئے اور ڈیلیور کریں جی انسٹال کریں جمہو ملسپل جو جمہو میڈیکل کالیج کے اندر اور اس کے بعد یہ معاملہ کیوں نہیں آگے بڑھا یہ اس معاملے میں کیا کچھ ہوا ترہ ترہ کی چمیگوئیاں چلی اور آج کے دن میں ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ٹیسلا ایمارائی میشین تو آنی نہیں تھی جو مقامی میشین وہاں پر ایمارائی میشین بھی تھی وہ بھی پچھلے کئی ہفتوں سے خراب ہیں اور اب میڈیکل کالیج کے اندر گوناگو مشکلات سے لوگوں کو دو چار ہونا پڑتا ہے یہ میڈیکل کالیج دسٹرک کا نہیں ہے جی دوڑا کا نہیں ہے بدروہ کا نہیں ہے کشتوار کا نہیں ہے پونچ کا نہیں ہے بلکہ جمہو شہر کا ہے تو شہر کے اگر یہ صورتیال ہوگی تو اللہ یہ حافظ ہوگا جی ہمارا امید کریں کہ جمہو کشمیر انتظامیاں اس پورے معاملے پر دیکھیں کہ اٹھارہ ایک دوہزار انیس کو جو فیصلہ لیا گیا تھا سال دوہزار تیس مارچ کے مہینے میں آپ ہیں یہ میشین لگی کیوں نہیں کن لوگوں کی گلتیاں ہیں اور کیوں سے ایسے لوگ ہیں جو اس اہم پروجیکٹ میں رکاوٹے ہائل کر رہے ہیں اور سرکار کو کہیں نہ کہیں کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جمہو کشمیر لیفٹین گورنر ایڈمیسٹریشن کے فیصلے پر اگر سوال اس طرح سے اٹھنے شروع ہو گئے تو وہ اعتباریت ختم ہو جاتی ہے عوام اور سرکار کے بیش میں ہیں عوام اور انتظامیہ کے بیش میں کیونکہ انتظامیہ یہ لیفٹین گورنر ایڈمیسٹریشن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریورٹی کرتے ہیں جی ہیلتھ سیکٹر کو لیکن پریورٹی اگر یہ ہے کہ دوہزار انیس میں لیا گیا فیصلہ ساڑھے چھے کرو روپے کی بجٹ رکھنے کے بعد بھی تین سال کے اندر یہ میشین نہ لگے تو پوچھا جانا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے کیوں یہ نہیں ہوا ہے ایک accountability کا فقدان ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ نالا ہے جو موں میں بھی اور